بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹو جی تو آج کی ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹو کے ہم تمام کے تمام کسٹنز کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اس کا سب سے پہلا جو کسٹن ہے وہ ہے حل کیجئے حل کیجئے یعنی کہ آپ لوگوں کا اس میں پلس کا کونسیپٹ ہے ٹھیک ہے تو آج تک آپ جو ہے وہ آسانی سے پلس کا کسٹن کرتے آئے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں پلس کے کسٹنز کیسے سالف کرنے ہیں کلیر تو سوال نمبر ون کا جو جوز نمبر ون ہے وہ ہے فور ایٹ سکس پلس سیون تھری ٹو جی تو ان کو جو ہے ہم یونٹ ٹینس اور ہنڈرڈ کی شیپ میں جو ہے وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے فور ایٹ سکس سیون تھری ٹو جب سکس اور ٹو کو ایڈ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں سکس اور ٹو کو ایڈ کیا تو آنسر آگیا ایٹ اس کے بعد ایٹ میں تھری پلس کیے تو الیون الیون کا ون لگایا اور جو ہے وہ ون کیری کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد فور میں سیون ایڈ کیے تو ہمارے پاس بنتے ہیں الیون الیون میں جو کیری تھا ون ایڈ کیا تو وہ ہو گیا ٹویل ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ ہے آپ کا آنسر کلیر ہے کلاس جی تو اسی سوال سے ایک اور کوسٹن لے لیتے ہیں ہم کوسٹن نمبر ایٹ جس میں ہم نے جمع کرنا ہے آٹ سو پندرہ جمع ایک سو اٹھاسی جمع تین سو چونتیس ٹھیک ہے چلیے تو جلدی سے یہ والا کوپی اور پینسل پہ کوپی پہ آپ لوگ جلدی سے اس کو لکھیں اس کوسٹن کو جی تو یہ ریکھیں ہم اسی طریقے سے ان کو لکھیں گے جیسے ہم نے پہلے کوسٹن نمبر ایک کو کیا تھا تو ایسے لکھ لیا آپ لوگوں نے اسے ٹھیک ہے جنہوں نے تین سو اور ہنڈرڈ کی شیپ میں لکھیں گے اس کو لکھنے کے بعد ہم ان کو ایڈ کریں گے یہاں پہ پانچ اور چھے گیارہ گیارہ میں چار کو جمع کیا تو کتنا ہو گیا پندرہ پندرہ کا پانچ لگا دیا اور ون جو ہے وہ میں نے کیری کر دیا اسی طریقے سے ون اور ٹو ٹو میں جو ہے وہ ایٹ کو پلس کیے تو ٹین ہو گیا ٹین میں تھری کو ایڈ کیا تو کیا ہو گیا تھرٹین تھرٹین کا جو ہے وہ تھری لگا دیا اور جو یہ کیا ہے ون کیری دے دیا ٹھیک ہے نیکس اس کے بعد ایٹ میں ون ایڈ کیا نائن نائن میں تھری ایڈ کیے ٹویل ٹویل میں جو ایک ون کیری تھا اس کو ایڈ کیا تو یہ کیا ہو گیا تھرٹین کلیر ہے جی تو یہ آہ ہو گیا آپ کا آنسر اس کے باقی جو جو ہیں وہ آپ لوگ خود کریں گے اسی طریقے سے question number two ہے اس کا ہر خانے میں درست ہنسہ لکھئے ہر خانے میں درست ہنسہ لکھئے اس کا سب سے پہلا question لے لیتے ہیں ہم یہ والا ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم نے اس question کو اس طریقے سے لکھ لیا لکھنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے number میں کیا چیز add کریں گے یعنی three میں ہم کون سا number add کریں گے کہ seven آ جائے تو three میں میں نے four کو add کیا تو میرے پاس کیا آ گیا seven اسی طریقے سے four میں five کو add کیا تو answer کیا آ گیا nine کیونکہ یہ پہلے question میں لکھا ہوا تھا four میں five کو add کریں تو answer کیا آتا ہے nine اسی طریقے سے تھا کہ two میں کون سا number add کریں گے جو ہمارے پاس answer میں جو ہے وہ nine آ جائے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے two میں میں نے جو ہے وہ seven کو add کیا ہے اور میرے پاس answer کیا آ گیا nine clear ہے جی تو آپ question five دیکھ لیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے minus کا ایک plus کا دیکھ لیا ایک concept جو ہے minus کا دیکھ لیں گے جی تو آپ لوگوں نے ایسے لکھ لیا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے number سے کس number کو minus کریں گے وہی answer آئے ہمارے پاس اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ six کے بعد box تھا box میں answer ہمارے پاس six ہے تو six میں سے zero کو minus کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا six آ جائے گا اسی طریقے سے یہ box تھا اس میں سے six کو minus کریں گے تو ہمارے پاس کیا آنا چاہیے answer میں seven لیکن اگر six میں سے seven کو minus ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم یہاں پہ اوپر ایک number لیں گے three three آپ کو پتہ ہے کہ three میں سے six minus کریں تو seven تو کبھی بھی نہیں آتا تو ہم جو ہے وہ two میں سے کیا لیں گے اس کا carry اور یہ کیا بن جائے گا thirteen thirteen میں سے یعنی تیرہ بن جائے گا تیرہ میں سے جو ہے وہ میں چھے کو minus کروں گی تو میرے پاس کیا آ جائے گا seven clear ہے اسی طریقے سے یہاں پہ جب میں نے two سے carry three کو دے دیا تھا one carry تو یہاں پہ میرے پاس رہ گیا one one میں سے one کو minus کیا تو میرے پاس کیا آ گیا zero clear ہے تو چلیں جی کلاس باقی کے کوششن آپ لوگ خود solve کریں گے اوکی اللہ آفیس آفیس آفیس